بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک جو انٹرنیشنلی ہم پاکستان ڈیفرنٹ کرائیسز کا سامنا کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن انٹرنیلی بھی ہم کچھ زیادہ اچھی طور پر ہمارے جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں بھی کوئی سٹیبلائزیشن نظر نہیں آ رہی ایک طرف بلوجستان کی جو قومی صوبائی اسمبلی ہے ساری اس میں ایشیوز چل رہے ہیں دوسری جانب جو ہمارے قومی لیڈران ہیں امران خان میاں محمد نواز شریف آصف علی زرداری ان کے ہاں جو ایک سیریسنس کا ایشیو ہے وہ بھی الگ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی ہے اس حوالے سے بھی ٹائم زائع کیے بنا میں اپنے گیسٹ کا تعریف کرواتا چلوں گا سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں آصف حارون صاحب برگیڈیا ریٹائیڈ آصف حارون صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں سینئر انیلسٹ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فارون حیدر ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آج آپ نے پھر ہمارے لیے وقت نکالا تو ہم بغیر کسی ہیلو حجت کے اپنے پروگرام کے بقائدہ پروگرام کی طرف بڑھیں گے سب سے پہلے سوال میں کروں گا آصف حارون صاحب آپ سے کیا کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری امداد بند کر رہا ہے خواج آسے صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ان سے تعلقات جو دوستانہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ تھا جہاں ہمارے جو ہم ان کے علائے تھے اتحادی تھے اس کی جو بیسک دیفینیشن ہے اس پہ ہی ہمارے تعلقات پورے نہیں اتر پا رہے ہیں لہٰذا اب he is not more our ally ایک طرف تو ان کا بیان ہے دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ آ کے بیشک پاکستان میں دیکھ لیں کہ جہاں حالات کیا ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے احال اتحادی نہ ہونا امریکہ کا دونوں کے مفاد میں ہے یا نہیں یا کیا پاکستان اس کے علاوہ پاکستان کا سروائیول ہے یا نہیں کیا اس میں کوئی ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی اس میں کوئی میٹر کرتی ہے یا نہیں کرتی یا اس کے تعلق ہماری جو سیاسی حالات ہیں ملکی حالات ہیں ان کے ساتھ ہے یا نہیں کیا صرف ایک ہوا اورانے والی بات ہے جی شکریہ سلیم بڑا آپ کا لمبا چوڑا سوال تھا اب اس میں جو میں سمجھا ہوں آپ کا اشارہ یہی ہے زیادہ یونائٹڈ سٹیٹس کا جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک خطرہ بن کے سامنے آگیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کیلئے ایک حیران کن بات بھی ہوگی کہ ان کے ساتھ ہماری اسوسیشن آج یا کل کی نہیں ہے یہ نانٹین فیفٹی فور سے چلتی ہے اور آج تک ہم پوسٹ الائیڈ الائیڈ کے طور پر جو ہے بدنامے زمانہ ہے اور اس وجہ سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ کیوں ہم اتنے جھکاؤ میں ہیں امریکہ کے باوجود اس کے اس نے بہت دفعہ ہمیں بٹری کیا اور اس وقت ہمیں بٹری کیا اور ڈچ کیا جبکہ ہمیں جس وقت ہمیں اس کی اشد ضرورت اس وقت جو ہے اس نے ہمیں لیڈ ڈاؤن کیا تو تھوڑی سی میں اس میں دو تین منٹ لوں گا کہ ہم فیفٹی فور سے سیمیٹی آج سکھ جو ہے ہم کن عدوار سے گزرے جن کو ہم کہتے ہیں اپس ان ڈاؤنز اوار ریلیشنز تو جب بھی امریکہ نے ہمیں اپنا دوست بنایا تو وہ اس نے اپنی پرسنل ذاتی جو امریکن انٹرسٹ ہے اس کی بنیاد پر اس نے ہمیں دوست بنایا جب فیفٹی فور میں ہم سیٹو اور سینٹو کے دوست بنے تو ہماری بھی اس وقت ضرورت تھی کیونکہ ہمیں اس وقت انتہائی سیکیورٹی خدشات تھے انڈیا کی طرف سے افبانستان کی طرف سے اور پیچھے ان کے بیک میں جو سوویت یونین اس وقت تھا تو اور ہم اس وقت جو ہے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی ہم محاضرائی کر سکتے اکنومکلی پولٹیکلی ملٹیرلی ہم بہت اس وقت کمزور تھے تو ہم اس وقت ہم نے جوائن کیا انہوں نے ہمیں اس لئے آن بورڈ کیا کہ ان کو کومنسٹ کی تریٹ تھی انہوں نے ڈیفنسیو آرک بنانا تھا جس کو کہ افغانستان اور انڈیا نے نہیں مانا ریجیٹ کر دیا تھا وہ سوویت کیمپ میں تھے تو ہم نے ایک سرہ ڈیفنسیو آرک کا جو ہے نا وہ ٹوٹا اور ڈکھرا نہیں تو وہ اس وقت اس نے ہمیں اپنا اتحادی بنایا اور انڈیا جو تھا وہ اس کے کیمپ میں تھا اس کے باوجود جب نائٹین سکی فائیو کی جب جنگ ہوئی اور وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے نا ٹچ اڈ گو والی بات تھی کیونکہ انڈیا کا تو اس وقت ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کی آرم فورزز کو ڈسٹروئ کر کے قصہ ختم کر دیں گے تو اس وقت ہمیں امریکہ کی یہ نہیں تھی کہ ہم امریکہ کہہ رہے تھے آؤ اور ہماری جنگ لڑو یا ہمارے ساتھ ہماری جنگ لڑو ہمارا ٹوٹل جو ڈیپنڈنس تھی ہماری امریکن ٹکنالوجی اور ویپن سسٹن جو تھا وہ امریکن ہی تھا وہ اس وقت اس نے ہمارے سپیر پارٹس تک بند کر دی اکنومک سینکشن اور ملیٹی سینکشن جو ہے نا وہ لگا دیں انڈیا پر بھی لگائیں لیکن انڈیا کو تو فرق نہیں پڑا اس کو تو مکمل امداد جو ہے سوویت یونین سے ملتی رہی تو ایک تو یہ جو ہے اس نے بڑا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ سیونٹی ون میں جب پاکستان دو لخت ہو رہا تھا سوویت یونین جو ہے انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کی مدد سے اس نے اتنی بڑی آپریشن کی اور وہ ساری کاروائی کی اس وقت بھی امریکہ نے ہماری نہ یونین میں مدد کی اور نہ ہی پاکستان کو بچانے کی کوئی مدد کی تو یہ دو بہت بڑے واقعات لیکن سب سے بڑا جو رنج جو پاکستان کو پہنچا تھا وہ نائنٹی نائن نائنٹین ایٹی نائن نائنٹی میں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ جنگ جو افغانستان میں لڑی سویت امپائر کے خلاف تو امریکہ اور نیٹو کی فوج تو نہیں آئی تھی انہوں نے تو صرف ایکنومک سپورٹ تھی نا میں اور انڈیلینس سپورٹ تھی باقی تمام کی تمام جو تھی اب پاکستان نے خود آئے سائی نے جو پلان کیا ایکسیکیوٹ کیا کوارڈنیٹ کیا سی آئی اے کو بھی الگ رکھا وہ بھی بیچ میں اس کو انوال نہیں کیا اور آخر کار اس کا ریزلٹ کیا دیا مجاہدین کی سیکریفائسز کے ساتھ جو ہے ان کی ون پائنٹ فائی ملین سیکریفائسز وہاں پر افغانستان میں ہوئیں کہ وہ جو اس وقت کا جو نیکس ڈور سپر پاور تھا اس کو ہم نے ہیومیلیٹ کر کے وہاں سے نکال دیا اور بعد میں وہ ایک وجہ بنی کہ اس کے ٹوٹنے اور بکھرنے کی اور اس امریکہ کو بائی پولر سے یونی پولر سول سپر پاور ہم نے پاکستان نے اس کو بنایا اور ایک میریکل آف دی سینچری وہ اس وقت بنا ایک تو پاکستان بننا ایک میریکل تھا ایک یہ میریکل ایک دوسرا تھا تو اس کا اس نے ہمیں ریوارڈ کیا دیا یا وانستان کو کیا ریوارڈ دیا کہ ان کو بھی ڈیچ کر دیا ہمیں نہ یہ کہ ڈیچ کیا ہمیں پریسلر امنٹمنٹ لگا دیئے اور بڑے ہار سینکشن لگا دیا اور ہماری ہمیلیشن کی انتہا اس وقت تھی کہ جو سوویت یونین کا کیمپ فالر تھا انڈیا اس کو گلے لگا کہ اس کو سٹریٹیجک پٹر بنا دیا تو یہ ایک بہت بڑا اس نے دھوکہ کیا تمام نائنٹیز میں جو ہے وہ ان کے پیچھے پھر یہاں تک کہ اس نے کشمیر کاؤس کو بھی اس نے کہا کہ افسلیٹ ہیں اور یہ ہے اور پھر ہمیں واشلس پہ بھی رکھ دیا ٹررزم کی فالانا وہ یہ کرتا رہا پھر اس کے بعد نائن الیون کا جو واقعہ آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ہماری کربناک کہانی ہے کہ ہم نے ہمیں اس نے یہ جو آج جو ہمیں وہ کہہ رہا نا کہ جی ہم چیٹ کیا ہمیں دسیٹ کیا ہمیں فلش بنایا یہ دسیٹ اور چیٹ امریکہ نے ہمیں کیا اس نے ہمیں کبھی بھی اتحادی نہیں بنایا وہ ہم اس کے شروع دن سے ہی ٹارگٹ تھے ہم کبھی اس کے الائنے تھے ہم ایک اس کے ٹیکٹیکل پارٹنر تھے شارٹ ام ابجیکٹیوز کے لیے کہ وہ افغانستان کو قبضہ کرنا چاہتا بغیر پاکستان کی مدد کے وہ افغانستان کو اس طریقے سے قبضہ کر ہی نہیں سکتا جب تک یہ طالبان کے پیشے بیس موجود رہتا اور اس کی سپلائی رائن رہتی وہ لڑتا رہتا لیکن یہ اس نے اوپر سے بھی انسرکل کیا تاجکستان اور اسفرکستان سے بیس لگا کے باقی سب کو اس نے آن بورڈ کر لیا دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی اس نے بازو مروڈ کے کورس کر کے ہماری غلطی تھی نادانی تھی اور ہمیں پاکستان پر کذوا کیا اوانستان اس نے بڑا اس نے ہوجی لیکن کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا کی یونی پولر ایک سپر پاہر ہے اس کے ساتھ اتنی بڑے تعلقات توڑ کے ختم کر کے پاکستان کا سروائیول ممکن ہے آج تک لوگ یہی کہتے رہے ہیں ہمارے جو اشرفیہ ہیں اور لیڈران ہیں کہ ہم امریکہ کی ایڈ کے بغیر شاید بھر جائیں گے یا ہم جو ہے رہی نہیں سکیں گے ہمیں پاکستان چلے گا ہی نہیں ہمیں جو ہے یہ اس تمام عرصے میں ہمیں جو ہے یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اوپیم ایٹر اور اوپیم کا نشائی ہمیں ایڈ کا نشائی بنا دیا تھا اور ہم اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ستر سال میں وہ ترقی نہیں کر سکا جو اس کو کرنی چاہیے تھی سب سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم امریکن کے میجک سپیل میں رہے اس کی ایڈ کی خویش میں رہے اور اس کو خوش رکھتے رہے اس کو اپیز کرتے رہے اور یہ چیز جو ہے اس نے پاکستان کو نہ پولٹیکل سٹیبل کیا نہ اکنامکل سٹرانگ کیا نہ اس کو ہمیں سیکیور کنٹری بنایا آج پاکستان ان سیکیور کنٹری اور مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کی ایڈ جو اس کے علاوہ ایڈ سے ہٹ کے بطال لکات کی ضرورت نہیں ہے مطلب پاکستان اکیلے سروائیو کر سکتا ہے یہ بہت دیر ہمیں بہت پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیت یہ جو سب سے بڑی ہمارکت پاکستان نے یہ کی تھی کہ تمام اپنے انڈے جو ہیں اس نے امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دیئے اور اس کے رحم و کرم میرا یہ اس کی آنکھ اس بھی نہیں کھولی جب نائنٹی نائنٹی میں اتنا بڑا دھوکہ دیا پھر دو آزار ایک میں چل آگیا پھر ہمیں دو آزار چھ میں جب اس نے سیول نیوکرل ڈیل اس کے ساتھ کر لی اور انڈیا کو اس نے معاشی طور پہ ملٹیرلی طور پہ اس کو اموات ہو گئی ہیں اور اس سے دگنا انجریز ہوئی ہیں ون ٹرنٹی بلین ڈالرز کا اکنامک لوس ہوا ہے وہ کیسے ہو گیا جب اگر یہ ہم اس کے الائی ہوتے تو وہ تو اس نے کسی قدم پہ کسی سٹیج کے اوپر ہمیں اپنا الائی بنایا ہی نہیں ہر طرف سے اس نے ہمیں نقصان کیا ہمیں حضیمت پہنچائی ہمیں ریڈیکیول ہمیں آپ کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی ایڈ کے بغیر ہم بغیر کر سکتے ہیں آپ کے اس پانٹ کی طرف دوبارہ آئیں گے میں فاروک صاحب کی طرف جانا چاہوں گا فاروک صاحب اچھیک ہے امریکن اگر ہمیں 25 ارب ڈالر کی امداد نہیں جاتے جو مفتح اسماعیل صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ایک دن کے بھی خرچہ نہیں ہے اگر ہم اس ایڈ کی بات نہ بھی کریں آئی ایم ایف کی پاس تو ہمیں جانا ہی جانا ہے وہاں اگر امریکہ کا ایک جو ریپریزنٹیو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وہ بندہ بھی پاکستان کے اگینس ہاتھ کھڑا کر دے تو آٹھ شکریہ سلیم طوفانی میں اپنے میانیے کا اظہار تو بعد میں کروں گا میں سب سے پہلے آپ کی توجہ ایک بڑے مصبت قدم کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ جمعے والے روز آہ وال سٹریٹ گینرل کو انٹریو دیتے ہوئے ہمارے فورنل منسٹر نے ایک بڑی بولڈ اور لانگ اوڑی اگریسی سٹیٹمنٹ دی اور جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو بیانیاں ہیں اور جو ہمارا ایڈ رہنے والا جو ایک سٹانس ہے وہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ اسی سیکول میں آج نیو یارک ٹائم نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اپنے پریزیڈ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ پاکستان کے بغیر یا پاکستان کو اس طرح چھوڑنا آپ کے انٹرس میں بھی نہیں ہے جس طرح آسف حرون صاحب فرما رہے تھے کہ جب سے مارز وجود میں آئی انیس سو اٹالیس میں انہوں نے سب سے پہلے ساؤتھ بات یہ ان کے جو آپریشن تھے بیتنام میں کوریا میں اور انہوں نے جنہوں کو اپنے جاتے ہوئے چھوڑ کے جانا جاتے ہیں جو کے ورڈ وار ٹو میں انہوں نے ایس اور ویسٹ یومنی کی فارم میں چھوڑی کوریا میں نورث اور ساؤتھ کوریا کی فارم میں چھوڑی اور اگر آپ افغانستان کی سیچویشن دیکھیں تو انہوں نے جب ان کو یقین ہو گیا کہ جس اوبجیکٹیو کے ساتھ انہوں نے ہمیں استعمال کیا اور یہ ہمارے ملک میں آئے تھے اور انہوں نے ہمارے تمام وسائل کو یوز کیا اس کے بعد انہوں نے اور اس چیز کا ثبوت آپ اگر ہیلوی کلنٹن کی وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں جس میں وہ خود اتنی بول کنفیشن کرتی ہیں کہ ہم نے وہ لوگ جن کو جو ہمارے الائز تھے جن کو ہم نے فنڈ کیا جن کو ہم نے ڈیویلپ کیا اور آج کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں یہ اس خمیازہ ہے اور اس کے فال اوٹ ہیں جو کہ پاکستان بینگ دی فرنٹ لائن سٹیٹ آف دس وار ان ٹیرر اس سفرنگ دی میکسیم یہ تو ہو گئی ابھی دوسری بات ہم کرتے ہیں جب ہم تقابلی موازنہ کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کا تو ہمیں تھوڑی سی ایک ریلیف ملتی ہے ہمیں تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ یہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے جس کو نہ اپنے ملک میں اس کے جو وینچرز ہیں یا اس کا وینڈرنزم میں زیادہ اس موقع پہ ضرورت ہے وہ آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے ابھی میں ایزا پاکستانی جس کو بڑی سخت پریشانی لہا ہوئی جس دن یہ گسٹر ٹرام کی سٹیٹمنٹ آئی ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ میرے نیشنل سینریو پہ مجھے کوئی بڑا کنکریٹ نظر نہیں آیا ابھی تک جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈچ کر رہے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہیں اور جس طرح میں بھی آپ کو بتایا کہ خواجہ آسیف کی یہ سٹیٹمنٹ اور اگر آپ دیکھیں تو دو دن پہلے عمران خان اور جب اس کو کنفرنٹ کرایا گیا امریکن ایمبیسیڈر ان افغانستان کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ طالبان کی لینڈرشپ جو ہے کوئٹہ اور پشاور میں نظر آتی ہے تو اس نے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آئیں اور ہمیں ایڈنٹیفائی کر کے بتائیں کہ وہ کدھن ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں تو یہ ساری چیزیں بڑی مصبت ہیں لیکن ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں اپنا یونیفائیڈ سٹانس پہلے لینا ہے پھر اس کو اس کے اوپر بیس کر کے نیریٹیف بنانا ہے اور پھر پوری دنیا میں جا کے لوگوں کو بتانی ہے کہ یہ جو ہمارے پہ الزام لگایا گیا ہے یہ ٹوٹل مفروضہ ہے اس کے پیچھے ہمارے دشمن ہے جس میں سر فیرس انڈیا ہے اور ہمیں جب تک ہم اپس میں یونیفی پیدا نہیں کریں گے ہم اس نیشن پیج پہ نہیں آئیں گے ہم اس نیریٹیو کو جو پہلی جنوری دوزار اٹھارہ کو مسٹر ٹرمپ نے کنسیو کیا ہے اس کا جب تک ہم کاؤنٹر نیریٹیو تیار نہیں کریں گے ہمارے لیے اس کو وقتی طور پہ تو ہم اس کو ابزورب کر لیں گے لیکن ان دی لانگ ران شاید ہم اس کے مضامرات کے مطمئل نہ ہو سکے کیا سمجھتے پاکستان کا ردی عمل آیا اس پہ متاثر کن ہے یا نہیں دیکھیں یہ بڑی سیمپل سی بات ہے فرائی ڈے کو آپ کا فورن منسٹر ایک بڑی بول سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور نیکس دی نیو یورک ٹائم اپنے پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کر رہے جی پاکستان can not be abundant just like that we can walk away from پاکستان so this is an indicator کہ ہمیں فرنٹ فوٹ پہ اگریسیو نوٹ کے اوپر اپنے قوس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے آپ دیکھیں اگر تھوڑا سا بیک ڈیفینڈ دیکھیں ایکچولی ان کے دو مور کی جو گردان ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں اس کو پہلی دفعہ پوائنٹ بلین اگر کسی نے کیا تو جنٹل مور جنرل کمر جعوید باجوا اور جنرل بیوری بول سٹیٹمیٹ بیوری سٹیٹمیٹ 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 اس پوائنٹ پہ لے آیا کہ انہوں نے ہمیں بڑے نون پارلیمنٹری ورڈ یوز کیے لیکن آئی بلیو کہ اس کو کانٹر کرنے کے لیے جو فریڈے کو ہمارے فورن منسٹر کا سٹانس ہے ٹھیک اصف صاحب آپ نے جہاں بات ختم کی تھی میں وہاں سے اس کا ایک پوائنٹ تھا ابھی جو افغان جنگ میں ہم اس کا ساتھ دیا دوبارہ میں جہاں دوبارہ اسامہ بیلیو آدن کی اٹیک کیا اس میں چیٹ کیا اب ہمیں جو ایک سٹرانگ نیریٹیو پاکستان کی طرف سے ریپلائی آیا ہے جو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے وہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی یا سے پہلے زیاء الحق کی تھی وہ ویق تھی کیمطب وہ اتنا ان کا ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہی اور اس میں امریکہ سے کچھ گین نہیں کر سکے تو کیا اس کا پولیٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے نہیں دیکھے نا جات زیاء الحق تو پاکستان کا اس وقت پرسٹیج کہاں پہنچ گیا تھا اسلامی ورلڈ کا ایک لیڈر اور اسلامی فورٹ کا بات نہیں ہوتی تھی اس وقت اور اس کو مجاہد اسلام نہیں کہا جاتا تھا اور یہ نہیں تھا کہ جی اگر ان کو وہاں نا ڈیفیٹ کر دے تو سابق یونین کا اگلا قدم پاکستان تو یہاں میں ضرور اس چیز پہ اگری کروں گا کہ پاکستان نے واقعتاً نائن الیون کے بعد اس جو نائنگل کے اوپر بہت زیادہ کمزوری دکھائی ہے اور ہماری پالیسی آف اپیزمنٹ رہی ہے میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ تیرہ دسمبر دو ہزار انگلز میں انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کرایا نیو دیلی میں پارلیمنٹ کی اوپر اٹیک وہ دن اور آج کا دن انڈیا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر ایک ہی بات پہ رٹ لگائے ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹررزم کرتا ہے اور کرس بارڈ ٹرزم کرتا ہے اور اس کو مزید تقفیت اس نے ممبئی والے اٹیک جو ہے وہ بھی فالس لیگ آپریشن تھے وہ کروائے اس کو جوائنن کر لیا پھر کارزائی نے دو ہزار چار کے بعد اور اس نے بھی وہی راگ الہ اپنا شروع کیا اور پھر امبیقہ جو ہے تو تینوں نے مل کے اس نیریٹیف کو جو دنیا کی نظر میں حالانکہ آن گراؤن جو ہے وہ بگس ٹرر سٹیٹس ہیں وہی سارا ایک ٹول کے طور پر ٹرررم کو استعمال کر رہے ہیں نائن الیون کی بات آپ کیا کریں کہ وہ بھی ایک فالس لیگ آپریشن تھا افغانستان میں آنا پاکستان کو ایک نشانہ بنانا اور پھر بگس آپریشن یہاں پر لانچ کرنا تو یہ نیریٹیو جو ہے وہی آج آگے کنٹنیو ہو رہا ہے ہم نے کسی سٹیج کے اوپر اس نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کی صرف ہم ری ایکٹیو یا دیفینسیو یا اپلیجیٹک کہ نہیں نہیں ہم اور کریں گے اس طرح نہیں ہے کیا ہم نے آج تک ابھی ٹرمپ نے بات کی امریکہ کو کہا کہ یہ شامل اس کے بغیر کیسے انڈیا وہاں سے یا افغانستان کوورٹ اپریشن ہمارے خلاف کر سکتا تھا اس کی اشیر بات تھی اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا دونوں تینوں سٹیجک پارٹنرز ہیں تینوں کے کامن ابجیکٹرز ہیں پاکستان کے خلاف وہ شروع میں تو آیا تھا اس کو دین اکلرائز کرنے کے لئے اب سی پیک جو ایک اجدہ اس کے لئے بن گیا اب یہ دونوں چیزیں ہیں جو اس کو کرنا چاہتا ہے پاکستان کو بلکنائز کرنا چاہتا تو پہلی بات یہ ہے کہ جی یہ نیریٹیو والی بات کہ ہم نے اب جو ہے جو ایس بلڈ اپ کرنا ہے بنانا ہے اور یہ جو تاثر جو دنیا میں یہ پھیل گیا ہوا ہے کہ شاید ہمارا ہی سارا کسور ہے ہمارے پاس تو سارے یہ کل بشن بیٹھا ہوئے ادھر احسان بیٹھا ہوئے اس نے سب کچھ بتا دیا کھول دیا وہ ہمارے پاس ہے اب سوچیں کہ انڈیا کے پاس ہوتی اس نے کیا کچھ کیا ہوتا ہمیں الٹا سے نیچہ کر کے نگا کر دیا ہوتا ہم اپنی پردشن بہت ویک رہے ہیں ہمیشہ سے جی اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ہے نا ڈیپلومیسی ہماری فورن پالیسی ہماری جو ہے اوور پالیسی جو ہے وہ اگریسیو نہیں رہی اس نے جو اپنا پرانگ استعمال کیا اور اپنا کام کیا اب یہ باقی جو ادارے تھے جیسے 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 پرانگ پرانگ ہے انہوں نے بھی اپنا کام دینا پھر ہم آگے مکمل طور پر ابھی ہوتے اور اس بیک فور پر آج نہ ہوتے اور اس طرح کی دیریکٹ زبان ہمارے خلاف استعمال نکی ہوتی اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اندر کے حالات ان کا بہت زیادہ کردار ہے اب آپ اس سے ریلیٹ کر لیں بائیس اگست کی جو اس کی سکویچ ہے ٹرمپ کی جو خطرناک سکویچ تھی پاکستان کی وہ کم کی اس نے اٹھائیس جولائی کے واقعے کے بعد اس سے پہلے کیوں نہیں کی وہ تو جنرلی میں ہوا تھا جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہاں پولیٹکل دیسٹیبلیزیشن ہو گیا یہ کمدور ہو گیا اب وار کر دو یہ ڈھیر ہو جائے گا اور اس کے بعد اب مزید یہ گرم ہو گیا کیونکہ اور اس نے یہاں پر افرت تفریق کی ہے اس کے پالیسی یہ پروکسی وار کیوس سیول وار اس کے بعد ایکشن جی صحیح فاروق ملک صاحب پاکستان اور جو پاکستان اور ساتھ ہی دوسرا ایک سوال بھی کروں گا کہ پاکستان اور جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے وہ اس میں اعتماد کا فقدان ہے اعتماد کی جنگ ہے یا پھر امداد کی جنگ ہے شکریہ سلیم اعتماد ہمیں سب سے پہلے خاص طور پر اپنے ڈپلومیٹک وینچر میں اس سے جان چھڑانی پڑے گی بکوز آپ دیکھو تو کل مینے نیریٹیو کی پہلی جنوری دوزار اٹھارہ کو فاروق صاحب کے ساتھ شاید ہمارا رابطہ منمکتہ ہوگیا فاروق صاحب آپ کا میری آواز آ رہی ہے شاید میں میری آواز نہیں سن پا رہا ہے جی فاروق صاحب سلیم آپ فاروق صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے میں بات کروں گا اس وقت جو ہے آسف صاحب آپ سوال کے جواب دینا چاہیں تو کیا یہ پاکستان اور امریکہ کی جنگ جو ہے یہ افغانستان کی وجہ سے ہے یا چین کی وجہ سے دیکھیں نا جی جب افغانستان میں کیوں آیا تھا امریکہ مطلب ہے کہ گوڈ فور سیکن پلیس ہے راکی کنٹری ہے گری یارڈ آف سپر امپائر ہے تو وہ کیوں یہاں پر آیا پہلی تو بہت بڑا ایک سپان ہے نا جی اس کا محصہ یہ تھا کہ اس نے تو بتایا کہ جی میں یہاں آکے اس کو وہ پرمنٹ ملیٹری سٹیشن بناؤں گا اب پرمنٹ ملیٹری سٹیشن کیوں بناؤں گا افغانستان تو اس نے اوکیفائی کر لیا تھا اور اس نے بیگل بھی بجا دیئے تھے تو اس کے احداف تھے تمام ریجنل کنٹریز میں اور ریجنل کنٹریز میں کونچھ حمل تھا رشیا جو کی اسرٹیو ہو رہا تھا انڈر پوٹن چائنہ جو کہ اس کو سب سے بڑا رائیول تھا اور آئندہ کا سبر فاور ادھر سے انڈیا نیوکلی پار وہاں سے میڈل جو اس کے لئے گراؤنڈ ہے اس وقت ایران جو کہ اس کا خلاف تھا یہ اس کے احداف تھے اور اس کے ساتھ جو جرمنی یور نیٹو ہو رہا ہیں وہ صاحب اس کے مل کے تو وہ اس نحاظ سے افغانستان میں آکے اس کو پرمنٹ بیس بنا کے پھر انہوں نے آگے اپنا کام چلایا اب یہ ان کے خیال میں نہیں کبھی تھا کہ وہ چیز جو ہم نے لپیٹ دی ہے یعنی آلقاعدہ کو بھی جس منٹل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ میری بات سن رہے جی میں سن رہے آپ میری بات آپ کے آواز آ رہی ہے بولے بولے تو وہ مطلب کر کے اس کے بعد یہاں اس طالبان کو بھی ہٹایا لیکن ری اسرٹ کرنا ان کا نہیں تھا اور یہ کہ ان کو اتنا جو ہے اس نحض پہ لے گئے کہ اوباما پھر مجبور ہو گیا کہ دسمبر دو ہزار چودہ میں وہ بلک آف دی فورسز نکال گیا وہ ایک لاکھ سے زیادہ تو فوج نکل گئی وہ پیچھے تو ایک چھوٹی سی بارہ ہزار کی ریزولوٹ سپورٹ گروپ جو ہے جن کو سپورٹ وہ تین وں طاقت جو ہیں انڈیا بھی کر رہا امریکہ بھی کر رہا ہے اس کے باوجود پاکستان یہاں پر اس نے فتح حاصل کی سب کو یہاں سے نکال پرائیں اس کے باز ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے اور اٹھالیس کنٹریز کی جو ملٹری کنٹینجنس تھی اور ساڑھے تین لاکھ افغان نیشن سیکیورٹی فورسز اور اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر ایک قسم کی جنگ ہار گیا جو کہ وہ مان نہیں رہا تو اب اس نے اپنے لوگوں کو بھی کچھ بتانا ہے دنیا کو بھی بتانا ہے کی کیوں بھئی آپ کیوں فیل ہو گئے دنیا آپ کر فکر پاکستان کے پاس اس وقت بہت سے اپشن ہیں امریکہ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے وہ ابھی ایک قسم کا دنیا میں آئیسولیٹ ہو رہا ہے وہ امریکہ جو نائن ایلیون کے بعد تھا آج کا امریکہ جو ہے وہ پور رہا ہی نہیں کسی صورت میں اس کی پرسٹریج اس کی ایلین اس کی ریپورٹیشن مٹی میں مل گئی ہوئی ہے ریک ٹیک افغان طالبان نے اس کو ایک سبق سکھا دیا ہوا ہے اور وہ ایک بازی جیت رہے ہیں اب اس کو یہاں سے ایک سیف ایگزٹ کی ضرورت ہے اس وجہ سے پاکستان کو ایک دم ڈیچ بھی نہیں وہ کرنا چاہ رہا اس کی ضرورت ہے پاکستان ابھی فرنڈلس نہیں ہے اس کے پاس چین کے جو گہرے تعلقات آج جو یہ بنے پہلے کبھی ایسے ہے ہی نہیں تھے روس جو ہمیشہ ہمارا ایک دشمن رہا ہے آج جو ہمارا دشمن نہیں رہا وہ آگے بڑھ کے ہمارے ست دوستی کرنا چاہ رہا ہے ہمارے پاس وہ آپشن کھلا ہوا ہے اور روس بنسبتاً امریکہ کے اس نے انڈیا کی بھی اپنے وقت میں مدد کی ایران کی بھی مدد کی سیریا کی بھی مدد کی وہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے اگر ہم نے اس کی مدد مانگی تو لیکن پھر ہمیں اس کی کشتی سے ہمیں نکرانا پڑے گا ہمارے ساتھ ٹرکی کھڑا ہوئے ہمارے ساتھ سعودی عرب بھی ہے ایران جو ہے وہ خود نالا ہے امریکہ کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ بھی ان کا ٹارگٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ یہ مل سکتا ہے تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ آپشن ہیں جو کہ ہم اس کو استعمال لازے ہمارے پاس جو اس کی نیٹو سپلائیز ہے اوپر سے نار سے جا ہی نہیں سکتا ایک تو بہت مہنگا ہے لمبا ہے وہ جاتی نہیں دے رہے ابھی پہلے تو انہوں نے ایک ٹائم میں دے دی تھی جب ہم نے اس کی سپلائی لائن بند کر دی اب وہ اس وہ بھی نہیں دے رہے تو ان کا تو یہی سارا سپلائی لائن ہے کیا کریں گے ایر سے وہ سپلائی کریں گے اور اگر ہم واقعی انہی افغان طالبان کو اپنا اتحادی بنا گئے ان کے خلاف ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو وہ کیا کریں گے پھر انہیں ان کی جگہ نہیں رہے گی تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب کیوبا اور بولیویا اور اس طرح کے ملک اس کے ناک کے نیشے رہ سکتے زندہ رہ سکتے اور ایک ملک ہیں کیوبا جو ایک چھوٹا سا ملک ہے غریب ترین ملک ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے جی جی بالکل اور اس وقت جو ہے فارو صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لی ہے آئی نیو یار ٹائمز کا ایک ایڈیٹوریل بھی چھپاتا جس میں سامنے لائیں گے ایک مضبوط بیان سامنے آئے گا تو پھر یقیناً امریکہ جو اس کی اتحادی قوتیں ہیں جو کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے جو پھر بھی اس کی اتحادی قوت ہیں افانستان یا دیگر نیٹو کے حوالے سے کام کر رہی ہیں انہوں کو ایک سٹرانگ ریپلائی جائے گا فارو صاحب ہمارے فارو صاحب ادم اعتماد کی ایک تحریک آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بلوجستان اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے سلیم شکریہ سوری میں بیچ میں تھوڑی دن ٹیکنیکل وجوات کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بلوجستان اسمبلی والے مسئلے کے اوپر بات کروں میں ایک پاکستانی پوائنٹ آف یو اور پیور پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے میں یہ بات کر رہا ہوں ہمیں اپنا انیلیسز کرنا ہے گیپ انیلیسز کرنے ہے اور ہمیں یہ انیلائز کرنا ہے اور کہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے سیچویشن اس لیول گارڈنگ اینی پولیٹیکل بائس اگر دیکھیں تو ہماری جو پور ڈیپلومیسی تھی جس کے بڑے کلیر انڈیکیٹر ہی ہیں کہ پشلے تین چار سال سے ہمارے پاس فل فلیج مزید خارجہ تھا ہی نہیں بلکہ بہت اٹھایا ہم نے ایس ایس ہم نے ایک ایون پلیگراؤنڈ ہینڈ آور کر دیا اپنے ایڈور سریز کو کہ آپ اپنی مرضی سے جس قسم کی شورٹ وہاں پہ کھیلنا چاہے کھیل سیکرنڈلی اگر آپ دیکھیں اگین میں بلکل پولیٹیکس میں نہیں آنا چاہتا کوئی کسی کی اوپر اسپرشن کاسپ نہیں کرنا چاہتا پشلے چار اس کی میں آپ کو اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ایک طرف رولنگ گورنمنٹ جس کا پنجاب میں بھی رول ہے وہ ریز کر رہی تھی رینجرز کا یوز ان پنجاب فور ٹو ریزنز ایک یہ کہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف کہ ان کا جو ایک ریلی اس بیک بینک ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے ایک طرف وہ یہ کر رہے تھے دوسری طرف اگر آپ تھوڑے سے بھی انیلیسز کریں جس کا آثور سیریل ایسی پاکستان تو ادھر بھی آپ کو پتا لگے گا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور پرائمیرلی پاکستان آرمی کے اوپر ایک ایلیمنٹ آف ڈاوٹ کرنے کی کوشش کی کہ بسیکلی جو نیریٹیو انڈیا پرموٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور آرمی کے اور آئی ایس آئی کے مجاہدین کے ساتھ انڈر ہینڈ ریلیشنز ہیں اس کو انہوں نے تقویت دی اور آپ دیکھیں کہ فورم منسٹر اس قسم کے نیریٹیو اور انیشیٹیو ہمارے اپنے ڈومیسٹیکلی ان کو سپورٹ کرنا الٹیمیٹلی بھی ہیڈ تو اینڈ اپ انہ سیچویشن ویر اپرسن لائک ڈرم موسیقی بلکھو 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 شكرا بلکھو موسیقی 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 یہ اس پہ میں میرے بڑے اعتراضات ہوں صحیح اب یہ ہے کہ جب بھی اننون نمبر کی بات ہوتی ہے تو سب کی توجہ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب آ جائے تو کیا پاکستان میں یہ اننون نمبر جو ہیں یہ صرف سیکیورٹی ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسیز استعمال کرتی ہیں کیا کل عدم تنظیمیں یہ استعمال نہیں کرتی ہیں کیا کوئی اور اس طرح کے کرمینل گروپس جو ہیں مافیاز جو ہیں جو کرمینل ایلیمنٹس ہیں وہ یہ استعمال نہیں کرتی یہ تو عام بات ہے جب بھی کسی کو آوا کرنا ہو یا کوئی اپنی چیز منوانی ہو تو وہ آ جاتے ہیں آپ کو ہم اٹھا لیں گے آپ کی بیوی کو آپ کی بچوں کو ٹیلی فون ہی آتے ہیں یہ ٹی ٹی پی تو مشہور ہے اور یہ ساری ساٹھ تنظیمیں جو اس کے نیچے تھیں یہی کام کرتی رہی ہیں تو وہ تو اس لیہ سے ہمیں وہیں پر ہماری کیوں رک جاتی ہے فرکستان میں یہ جو مسنگ پرسنز کی جو کہانی آج تک یہ چل رہی ہے اس کی ساری کہانی سامنے نہیں آگئی کہ یہ کیا ہوا ہے یہ تو سارا راہ سپانسرٹ تھا اور انڈی ایس پانسرٹ تھا کہ وہ جو گھر سے جو بھاگ جاتے تھے نراز ہو کے یا بیسے پرالا کے وہ چلے جاتے تھے اور وہاں جو ہے بیٹھ جاتے تھے وہ مسنگ ہو جاتے تھے فگر پہلے دس ہزار کی دیتے تھے اور ہزاروں میں عورتوں کی دیتے تھے آ جا کے وہ تین سو سے زیادہ نہیں نکلے اور پھر وہی آئے وابس بھی آگئے کہ جی ہم یہاں سے تو وہ کہانی جو ہے وہ کوئی فٹ نہیں بیٹھتی یہاں پر کہ خاص کر جب کہ باجوہ صاحب نے سینٹ میں جا کے وہ اتنی بڑی تقریری بھی کی اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوا جو سیول ملیٹری لیشن جو ایک بڑی نادک مورس میں پہنچ کے اسے وہ سارا پیسی فائی ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا اس طرح کریں گے اینڈ وان ٹوئنٹی میں کہ جی وہ لوگ اٹھائے گئے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو ہر جا جا کے جو ہے نا ایک اسکیپ گورٹ جیسے امریکہ پاکستان کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ آسان ہے کہ جی اس کا نام لے لو اور اپنا کام چلا دو ایک پریٹیکل لینریو ہی ایسا کریٹ کیا گیا نا کہ اس میں یہ چیز پھر بہت آسانی سے لوگوں کے اندر صراحیت کر جاتی ہے کہ واقعی کے سازش ہو رہی ہے ساری یہ ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت جو یہ موو ہوئی ہے کیا میں یہ بتاؤ کہ جی جو عام ایک سین ایلیمنٹ جو ہیں جس کو تھوڑی اقل ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اقل مندانہ سٹیپ ہے جتنے بھی آپ کے گریونسز ہو اگر واقعتن ہو تو بھئی کتنے مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز کو کیا آپ نے تیر مار لینا ہے اس کو گرا کے دوسرے جا کے تین مہینوں میں آپ نے کتنے فنڈ لے لینا ہے کیا کما لینا ہے کیا کرنا ہے آگے آپ پھر الیکشن کریں اس پارٹی کو چھوڑ دیں دوسری کی جوان کریں ویسے بھی تاریخ ہے بلوچستان کی کہ بہت زیادہ پارٹیاں مل کے تو انہیں کوالیشن مشکل سے بناتی ہیں اور وہ یہ چلاتی ہیں تو وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ میں اپنے فاروق صاحب کے پوائنٹ کو یہ نوٹ وردی ہے کہ یہ it could be کہ جی وہاں پر توجہ ہٹانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے اس طرح کا کوئی panic جو ہے at the government level ابھی مجھے نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر واقعی یہ crisis ہیں تو اس کا key جو ہے فضل الرحمن کے ہاتھ میں simple as that اس کے بعد بندے ہیں وہ ہے ساتھ اجکزئی ہے وہ آج کہیں کہ ہاں جی ہم government کے ساتھ بچاتے ہیں تو کون squad گرا سکتا ہے نہیں گرا سکتا تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے resolve بھی ہو جائے اور اگر bill fords گر بھی گئے تو خاص اتنا فرق نہیں پڑتا senate کے election تو یہ 25% ہے وہ پھر بھی نے ایک اور provincial government اگر گرے گی plan پھر پتا چلے گا کہ یہ واقعی ایک سازشتی plan تھا اور پھر یہ کہیں گے کہ جی اب تو senate کے election ہو نہیں سکتے پھر یہ ممکن ہے فاروق صاحب پی ٹی آئی جو election ایک موہم چلا رہی ہے عمران خان صاحب کچھ اکوال میں بھی جلسہ ہوا تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی strong point ہے عوام میں 2018 میں جانے کے لیے پنامہ leaks کے علاوہ موہم چلا رہی ہے 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 تو یہ مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پنامہ لیکس کو لے کر پی ٹی آئی اتنا وان تھرڈ مجوریٹی حاصل کر پائے گی کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کی سپیچ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس لئے ایک فلانچ اور ہے فلانچ اور ہے اس کے علاوہ تو کوئی نیا منشور ہمیں سامنے دیکھنے میں نہیں آنا 2018 کے الیکشنز کے لئے موسیقی 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 کی چینج ہونے سے صرف ایک پی ایم کی چینج ہونے سے کیا پوری پارٹی نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور کیا جو ابھی حکومت ہے اس کا ہم نون لیگ کی حکومت نہ سمجھیں دیکھیں نا جی میری نظر میں تو میں یہ کہوں گا کہ پنامہ لیگز نے ڈیفینیٹلی نواز شریف کو تو ہٹا دیا ڈسکوالیفائی کر دیا but in the overall perspective میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک قسم کارنون لیگ کو فیور میں چلا گیا فیور میں اسی لیگ چلا گیا کہ یہ سمپسی ویو انہوں نے جنریٹ کرنی شروع کر دیا ہے یہی ان کے کیمپین میں سمپسی ویو آگے مزید جنریٹ ہوگی یہ اس نے جو یہاں سے لانگ مارچ کیا تھا روڈ کانوائی کے صورت سے وہاں سے اس نے ٹرگر کیا اور ابھی آگیا اور وہ ایز ایم اگریف پارٹی اپنے آپ کو نریٹیف کو وہ بیان کر رہا ہے اور خیق ہے کہ it is very harmful کہ جی ہماری جو یہ معزز ادارہ ہے judiciary اس وقت compromise ہو رہا ہے اور بدنام ہو رہا ہے لیکن ان کے پاس ایک جواز ہے بدنام نہیں لے رہے وہ باب کر رہے ہیں اور پھر history judiciary judiciary کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ جی 70 years میں کچھ اچھے decisions judiciary کی طرف سے نہیں آئے اور بہت سے ایسے فیصلے تھے جو judiciary نے کیے judiciary کے ہی judges نے ان کو نلیفائی بھی کیا وہ بات بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے اب بات ساری یہ ہے کہ noon league کیا ہے نواز league ہے نا تو نواز league کو اب منس کریں گے تو پھر نواز league کو نہیں دیکھیں مطلب کہ پہتے باہت بہت ہے جی ہاں تو وہ تو اسی لئے تو یہ تو ان کی ایک مجبوری ہے کہ اس کو انہوں نے attack رکھنا ہے کسی فارم میں بھی اسی وجہ سے انہوں نے اس کو re-elect کر کے پھر party کا president بنا دیا اور وہ پھر ایک offensive پہ چلے گئے تو جب تک یہ نواز league یا نواز جو ہے active رہے گا اور offensive پہ رہے گا یہ اس کی safety ہے اگر یہ اس نے offensive ڈرائیو نہ کی ہوتی نا تو یہ ابھی تک لپیٹے گئے ہوتے یہ noon league افورڈ crack up ہو گیا ہوتا جیسے جی آپ نے بلکستان میں یہ دیکھا ہے یہی سینریو بیلڈ کیا تھا نا opposition والوں نے پی ٹی آئی نے خاص کر کہ جیسے ہی یہ disqualify ہوگا ساٹھ لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے پھر vote of no confidence ہو جائے گا اور بس early election ہو جائیں گے اور بس ان کے لئے ویئر ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوا اس کے برقس ہوگا ایک بندہ بھی وہاں سے ابھی تک نہیں ٹوٹا تو یہ ان کے لئے جو ہے نا ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اور پھر جو اس کا vote bank ہے وہ ابھی سے قائم و دائم ہے کیونکہ پنجاب ہی ہے کناتی ہے یہاں گراتی ہے تو یہاں ان کا ابھی تک وہ بڑے confident ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریلڈس فورسز ہیں ایم ایم ای ایک طرف بن گئی تی ایل پی بن گئی ایک دوسری ملی جو ہے نا انکروشمنٹ کرے گی and at the cost of whom نونلی پی ٹی آئی یا پیبل پارٹی پیبل پارٹی تو ویسی فارغ ہوگی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں صرف سندھ بیسٹ ہے اور ہوگی ابھی ادھر ہے یہ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ challenges جو ہیں ابھی ضرور definitely ہیں لیکن میں اب بھی یہ دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف کو nominate کر کے انہوں نے راہ ہوا کر دی ہے یہ یہ پی ایم ایل ایم کی دوبارہ جو ہے نا victory کے لیے جیسے میں نے فارغ صاحب سے پوچھا کہ کیا پناہ لیگز کو لے کر پی ٹی آئی 2018 کے الیکشنز میں جا سکتی ہے ویسی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا نونلیگ اداروں کے خلاف بول کے تقریر کر کے دیکھیں جوڈیشری کا نام تو بڑا کھلا مکھلا لے لیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ راز ہیں وہ راز ہی رہے ہیں میرے اندر ہیں میں کوئی سانہ نہیں لانا چاہتا اس طرح کی تقریر کر کے جب وہ عوام اور اداروں کے دربان خلیج پیدا کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ انہیں 2018 میں وہ مجورٹی ملنے کے چانسز ہیں جو انہیں پہلے ملی تھی جب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ وہ جا کے اگلی الیکشن لڑ سکتے ہیں جی عاصف صاحب اچھا میرے سوری اچھا میں نے سمجھا تھا شاہدہ آپ فاروق صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو میں غیر متوجہ تھا اچھا آپ دوبارہ چھوٹا روائز کر رہا ہے اپنا میں نے کہا آپ فاروق صاحب سے پوچھا نا کہ پاناما لیکس کو لے کر کیا پیچی اگلی الیکشن میں جا سکتی ہے ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا نوم لی دیکھیں اب پاناما والا میجک تو ختم ہو گیا نا اس میں سے تو کچھ نہیں نکلا اب تو ریفرنسز کی بات ہے ساری کہ ریفرنسز میں کچھ پروو ہوگا اب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ریفرنسز کا فیصلہ ہوا نہیں اور مجھے پہلے ہی کر دیا یہ کونسا انصاف ہے تو وہ اس کھیل کی میرے لحاظ سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی ہوئی ہے پھر یہ ہے یہ لگ یہی رہا ہے کہ جیسے ایک وچ ہنٹنگ ہوئی ہے فور ففٹی سکس یا وہ فور ففٹی نام تھے پاناما میں تو ان کو تو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا تو ان کا تو نام بھی نہیں تھا اور ان کو رگڑ دیا تو وہ گیم جو ہے نا وہ اب نہیں چلے گی پہلے جیسے رگنگ والا جو منصہ کھیلا تھا وہ فین ہو گیا اس کے بعد پاناما والا ہے وہ بھی جس طرح چاہتے تھے وہ نہیں ہوا نا میاں صاحب ناہیت ہو گئے جی نہیں کہہ سکتے جہا تو اب وہ یہ ہے کہ کرپشن والی بات ہے وہ تو جماعت اسلامی بھی وہی کہتے ہیں وہ تو سب یہی کہتے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے لیکن میں جو ہے نا سوال میں یہ پوچھوں گا ان اپوزیشن پارٹی سے اور آسکر ٹویٹی آئی سے کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ تھے کہ یہ جو ساڑھے چار سال کا عرصہ گزرا ہے یہی جو ہے نا دھرنا کی پولٹیکس اور ایجیٹیشن پولٹس وہ یہ ہے اگر یہ پیرڈ انہوں نے خائبر پخشن خواب کی طرح جو ہے نا پوری کونسلٹریشن کی ہوتی اور اسیمبلی میں جو کرٹیکل ریفارمز ہیں اس ملک کے لیے کرٹیکل ریفارم جس کے بغیر یہ اب جو مرضی ہے کر جائیں الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں یہ پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا اگلے پچاس سال اور وہ کیا ہے جی سب سے پہلے پولٹیکل ریفارم جو کہ آپ کی لیڈشیو پروپ پر لاتی نہیں ہے وہی ایریڈیٹری پولٹیکس ہے فلانا ہے کندر ہر طرف ہے ہر دفعہ الیکشن کے بعد کہتے ہیں جی رکنگ کی ہم نہیں مانتے ہیں فلانا ہے تو ہے رہے ہم مانتے ہیں تب تو وہ کیوں نہیں کیا ابھی تک جو کہ جوڈیشنل ریمانگ جو کہ اوریجنل سنگھ جو ہے کمٹ کیا تھا جوڈیشنلی نیٹین سفٹی فور میں اس کو کیوں نہیں ریفارم کر رہے دو سال کی مولت لی تھی تیو ساؤزن ففٹین جنوری میں کہ اور ملٹری کوٹ بنائے سے کریں گے وہ آج تک اس کو نہیں کیا بیروکریسی جو بہت بڑی ایک لانت ہے ہمارے لیے اس کو کیوں نہیں وہ ریفارم کر رہے پولیس جس کی وجہ سے فوج کو بار بار آگے آنا پڑتا ہے اس کو کیوں نہیں آپ ریفارم کر رہے ایجوکیشن جس کے علاوہ لوگوں کی اویرنس ہی نہیں آکتی ان کو بیسک رائٹس اپنے نہیں پتا وہ نہیں پتا کہ بٹواری کیا کہہ رہا ہے تو پولیس والا یا بکیل کیا کہہ رہا ہے کچھ فوشن کو اس کو کوئی نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جس پہ ان لوگوں نے کوئی بات کی ہوتی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوتا ان سے کروایا ہوتا تو آج ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی پاکستان کے لئے کھان کیا ہے جی فاروق صاحب آپ کے کہیں کہ جنمیہ صاحب کی اکثر تقاریر آج کل اسی بیانیے پر ہوتی ہیں یا مریم نواز صاحبہ کی بھی شہواز شریف خیر اس دوڑ میں نہیں آتے مریم نواز صاحبہ کی یا نواز شریف صاحب کی تقاریر اسی گھر اسی سرکل کی گھومتی رہتی ہیں کہ اداروں نے یہ کر دیا عدلیہ نے یہ کر دیا کسی اور نے سازش کر دیا اندیکھ لوگوں نے یہ کر دیا کیا اس چیز کے ساتھ وہ الگ الیکشن لڑ سکتے اور جیت سکتے ہیں دیدیی بیگر بیتاک نہیں ہوا بیلکتا بیتاک نہیں ہوا بیلکتا بیتاک نہیں ہوا بیتاک ہاؤれた موسیقی 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 شکریہ 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 موسیقی موسیقی آسف صاحب 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پر امید ہیں یا نہیں ویسے تجیری عمر بھی چل رہا ہے کہ شاید ٹائم پر بھی نہ ہو ابھی فاروق صاحب نے بھی بات کی ہے کہ شاید وقت پر الیکشنز ہو ہی نہ پائیں جی وہ اس وقت تو واقعی یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا جبکہ یہ سینسز کا معاملہ جو ہے نا وہ طول پکڑ گیا اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ جی یہ سینسز کا بل جو ہے پاس ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس دن الیکشن گویل پاس ہو کے ان کو جو ہدایت ملے گی اس کے بعد ان کو چھے مہینے سات مہینے چاہیے اور پھر وہ الیکشن کی تیاری کر کے اور الیکشن لسٹ جو ہیں وہ بنا کے اور کنسیونسیاں نہیں جو ان کو فارم کر کے ہم الیکشن کروا سکیں گے تو وہ تو ابھی جا کے جو ہیں وہ تو کلیئر ہو گیا وہ مرحلہ تقریباً وہ کلیئر ہو چکا ہے تو اس لئے آج سے تو ایک جو ہے کہتا ہوں کہ جو راستہ آموار ہو گیا ہے نمبر ون بات اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنی پارٹیز ہیں وہ کون واقعتاً الیکشن چاہتی ہیں اور کون نہیں چاہتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے پی ایم ایل این الیکشن ضرور چاہتی ہے پی پل پارٹی بھی چاہتی ہے پی ایم ایل کیوں نہیں چاہتی وہ اس کی خواہش ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے اور ہمیں بھی کوئی ایک پیس آف کیک مل جائے اور ہم شامل ہو جائے کوئی سکوپ ہے ہی نہیں ہے بلکل کوئی سیٹ لینے کا یا کوئی مطلعہ حصہ لینے کا اس کا تو وہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں لیکن ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی ایک پولٹیکل ایج مل جائے جس کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ یہ چلا سکے اب جیسے آپ نے بتایا ایجر فاروق صاحب نے بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کرپشن والا ہی بات لے رہی ہیں اور رولنگ گورنمنٹ کو جو ہے نا لطار رہی ہیں یہ جو ہے اپنے وکٹم کا کاٹ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس عرصے میں سب سے بڑا مارکہ یہ مارا کہ کم کم جو ہے نا انرجی کریسس سے جو ہم نکل آئے اور ٹیررزم کو جو ہے نا ہم نے کافی حد تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کر لیا ایکانومی جو بالکل ڈوب چکی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں دوہزار تیرہ کا باکستان بھی دیکھا ہوا ہے ہم نے وہ پیریڈ بلیک پیریڈ بھی دیکھا ہوا ہے پان سال کا جو کہ آیا اور اس نے کیا کچھ کیا تو اس لحاظ سے تو واقعی طرح انہوں نے بہتری کی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سارے کام اچھے کی ہیں ان میں وہ فیوڈلزم ختم ہو گیا ان میں وہ کباتیں ختم ہو گئے وہ ہیں لیکن ان کے گراؤنڈ کی اوپر ریزرٹ واضح طور کے اوپر ہیں اور وہ دکھا سکتے ہیں اس کو پلی اپ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی جو ہے ابھی تک قائم و دائم ہے تو اس لحاظ سے الیکشن جو ہیں ہوں گے تاخیر ہو سکتی ہے ایک دو مہینے کی اوپر لیکن دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ضرور ہو جائیں گے لیکن سب سے پہلے کرٹیکل مرحلہ جو ہے وہ مارچ کا جو ذکر ہوا ہے سانیٹ کا ہے کیونکہ اس میں جو دوسری پارٹیاں جو ہیں جو فیر کر رہی ہیں کہ یہ جب ان کے دوسرے ہاؤس میں آہ میجارٹی گین کر لیں گی یہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کریں گی اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے نا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا جس طرح سے اس کے حالات ہیں وہاں پر خاص کر خیبر فاکستان خواہ میں یہ فاورڈ بلاک اور یہ وہ گلالائی نے اپنا ایک پارٹی بنا یہ کروکر وہ مسئلہ مسائل ہیں تو کوئی اور بل ایسے نہ پاس کر دیں کہ جس سے کہ جوڈیشری کے جو ونگ جہاں کلپ کر دیں جو اس کے اوپر جو لگے ہیں آرٹیکل ون ایٹی تھری فور وہ اس کو ختم کر کے اس کو پھر جو ہے نا فعال نہ کر دیں اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے نا سیبوٹاج ہو جائیں ڈسرپٹ ہو جائیں تو اس طرح وہ ان کی کوشش ہوگی اب دیکھیں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کہاں سے پاروک ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے شو میں جہاں پروگرام کی شروعات کی تھی اس میں ہم نے ڈانلڈ ٹرمپ اور ٹویج اور پاکستان کے جو خارجہ وزیر خارجہ ہیں ان کے پالیسی پالیسی بیان تو نے ان کی انٹریو میں ایک بات کی اس حوالے سے بات کی تھی اب پاکستان کو یقین ان ایک سٹرانگ نیریٹیب لینا ہوگا اس حوالے سے بھی کیونکہ پاکستان اس وقت ایک سٹرانگ پوزیشن میں ہے اور جیگریفکلی بھی پھر اس کے علاوہ پاکستان کی اکرامیک سیچویشن بھی اتنی بدترین نہیں ہے اور پاکستان ایک سٹرانگ سٹینڈ لے سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان کی قومی پارٹیز ہیں ان کو اپنے پورے اتحاد اتفاق کے ساتھ چیز کے ساتھ جانا ہوگا ساتھی ساتھ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بھی قریب ہیں دوہزار اٹھارہ عام انتخابات کا سال ہے تو اس حوالے سے عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں کہ کس پارٹی نے گراؤنڈ ریالیٹی میں کیونکہ پیوز پارٹی کے پاس سندھ موجود تھا تحریک انصاف کے پاس کے پاس اور پی ایم ایلن تھا اور ساتھ ہی ساتھ آدھا سال آدھے جنیور میں انہیں بلوطستان میں بھی حکومت کی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیڈرل بھی ان کے پاس تھا تو عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ آئندہ الیکشنز میں کس کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی دیکھنی ہوگی اب وہ وقت نہیں ہے کہ کسی کو آزمایا جائے اور کسی کو کسی پرانے تعلق کی وجہ سے ووٹ دیا جائے بلکہ اب ایک قوم اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو ووٹ دینے کا وقت ہے آپ کا اس سال کا ووٹ آپ کی آگے کی جو پوری جو ڈیریکشن ہے اس کو متعین کرے گا اپنا گھیر سارا خیال رکھئے گا سلیم طوفانی کو دیجئے اجازت اللہ نگہبان شکریہ باروکہ